موسم بدل چکا ہے سال بدل چکا ہے لیکن نئے کسی قانونوں کے خلاف جاری کسانوں کا آندولنگ خط ہونے کا نام نہیں لی رہا بیٹے پچاسی بین سے ہجاروں کی سنکھیا میں کسان دلی سمیت اس کے آس پاس کی سیماوں پر چمے ہوئے اس دوران کے ان سرکار کے خلاف پردرسنوں کی لگاتار نئی نئی تصویریں بھی دیکھنے کو مل رہی سرک کے ساتھ ہی دلی میں لال کلے کی پراشیز تک کے کسان نئے کسی قانونوں کو واپس لینے کی انکار بھر چکے لیکن یہ اور بات ہے کہ اب تک کامیابی کسی بھی قوایت سے نہیں لی لیکن اس کے بابدود کسانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ نئے کسی قانونوں کو لے کر کسانوں کا آکروس اور پڑھ رہا ہے جس کی بڑی تصویر گروہار کو دیش کے کئی حصوں میں دیکھنے کو ملی نرحل کسانوں نے اس وار کسی قانون کو رد کرانے کے لیے بھارتی ریل کو بادھت کیا ریل رکو آندولن بھلے ہی چار گھنٹے کے لیے تھا لیکن اس نے لاکھوں لوگوں کو تقریبا پورے دن پریشان کر دیا ریل رکو آندولن میں کئی جگہ اگ بھی ہوا پولیس اور کسانوں کی جھب دیکھنے کو ملی کئی تصویر کاریوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا اتنا ہی نہیں کچھ کسان نیتاؤں کو تو صبح ہی حرافت میں لے لیا گیا تاکہ ریل رکو آندولن سانسی سے نپڑ جائے خیر کسانوں نے اپنی جس بڑی مانگ کو منوانے کے لیے ریل رکی کیا وہ پوری ہوگی آخر کسانوں کا یہ رول رکو آندولن کتنا سفل رہا آج یہ ہم جاننے کی کوشش کرے گے جنتا ماغے جواب میں آج کے مددے پٹری پر کسان کہتے ہیں کہ کامیابی اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے لیکن کئی بار اس پھلتا بھی ہاتھ لگتی ہے دیس کے لاکھوں کسانوں کے ساتھ بھی پھل حال کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے دراصل بڑی سنکھیا میں کسان چاہتے ہیں کہ کین سرکار جو نئے کرسی کانون لے کر آئی ہے وہ واپس لے لیا جائے اس کے لئے کسان بیتے پچاسی دن سے آندولن پر بھی ٹٹے ہوئے ہیں دیسہ کانون دلی میں چل رہا ہے لیکن سمجھ سبب پر اسے لے کر آٹوز دیو سرکے کسانوں کو دیکھنے مل رہا ہے قریب تیم مہینے سے چل رہے ہی اس آندولن میں اب تک بہت کچھ دیکھنے کو مل چکا ہے وہیں اب کسانوں نے نئے کرسی کانونوں کے خلاف بھارتی ریل روکنے کی بھی قبائب سروع کر دی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے سمجھ ساکا سمجھان ہو جائے گا اس طرح سے سرکار جھگ جائے گی یا پھر پریسان صرف اور صرف عام جلتا ہوگی سلی پٹری پر کسان کے مدد پر چرچہ سروع کریں اس کے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہماری یہ خاصے کو کینڈر سرکار کی نئے کرسی کانونوں کے خلاف بیتے سال نومبر میں شروع ہوا کسانوں کا آندولن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے 85 دن سے آندولن پٹٹے کسان کبھی بھارت بند کرا کر تو کبھی کسی اور طریقے سے موڈی سرکار پر دراؤ بنا کر کشی کانونوں کو رد کرانا چاہتے ہیں حالانکہ تمام کوششوں کے بعد بھی کسانوں کو اب تک کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے نئے کشی کانونوں کے خلاف کسانوں نے اس بار بھارتی اور ریل کو بھی موقع ان کی ہاں گرووار کو دیش بھر میں کسان پٹری پر نظر آئے جس کے چلتے کئی سینوں کی سیئے تھمگے ڈلی، مجھے پردیش، اتر پردیش، دیہار، پنجاب، ہریانہ 36 گھر کے ساتھ ہی سمام راجوں میں کسانوں نے ریل پٹری پر آ کر نئے کشی کانونوں کے گروہ میں موڈی سرکار کی خلاف نارے بازی کرتے ہوئے زوردار پردرسن کیا کہیں کہیں کسان اگری بھی ہوئے لہٰذا پولس کو انہیں روکنے کے لیے کڑی مشکت کرنی پڑی موڈی جی کا یہ کہنا جلس ہے باجپا کا یہ کہنا جلس ہے کہ یہ اندولن کسانوں کا نہیں ہے پارسیاں چلا رہی ہیں پارسیوں میں بھی کار کرتا ہے وہ بھی تو ایک کسان ہے اور کسانوں کی ایک سا جند آباد ہے وہ جند آباد رہی وہ جند آباد ہے مرچے پردیش کے کئی شہروں میں بھی ریل روکو آندولن کا خاصا اثر دیکھنے کو ملا گوالیر ڈبرا مورینا ویدشا سمیت تمام جگہ ریل کو روکنے کے لیے کسان بڑی سنچھا میں پٹریوں پر جمع ہوئے اس طوران بھاری پولیس بل بھی مستعد تھا جنہوں نے ریل لائن کو خالی کرانے کی کافی کوشش کی جس کے بعد کسان اور بھڑک گئے ایسے میں پولیس اور کسانوں میں جھڑپ بھی ہوئی کئی جگہ اگر پردیشن کرنے والے کسانوں کی گرفتاری بھی ہوئی ویسے مرچے پردیش کے ساتھ ہی انراجیوں کی کئی زلوں میں پولیس کی مستعدی کے شلطے ریل روکو آندولن پوری تریف بھلوپ بھی رہا اگر بات چھتیزکر کی کریں جہاں کانگریز کی سرکار ہے وہاں پردیش کسان مزدور مہاستنگ کی بینر تلے ریپور زلے کی آرنگ ریلوے سٹیشن پر سیکڑوں کسان جھوٹے کسان نیٹاؤں نے یہاں امسرہ کو سمجھد کرتے ہوئے کسانوں کو نئے کشی کانونوں کی خامیان بھی بتائیں کسانوں کا ریل روکو آندولن اگر نہ ہو اور ریلوے کی سمپتی کو کسی پرکار سے کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے لیے یہاں پولیس پورس اور آر پی ایس کی ٹکڑیوں نے مورچہ سمحالے رکھا کسانوں نے نئے کشی کانونوں کو رد کرانے کے لیے اس بار جو کوایت کی اس سے کینج سرکار پر کیا کوئی ضباب بنے گا اس کا تو پتہ نہیں لیکن اس آندولن سے آم جن کو ضرور پریشانے ہو حالانکہ انصاب کی بیچ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب کینج سرکار نے کسانوں کی بادکیت کے لیے راستے کھول رکھے ہیں تو پھر بار بار آندولن کیوں ہو رہا ہے کیا اس سے واقعی میں سمادھان ہو جائے گا جنتہ اس کا بھی جراغ جاننا چاہتی بیرو ریپورٹ سوراج ایکس پر تو پتہلی پر کسان آج کی بڑے مدی پر چلچہ کرنے کے ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں بی جی پی نیتا بیگاست مونجرہ ہمارے ساتھ جلد ہی پسکت ہوں گے ہمارے ساتھ کانگریس پر تفیش دیگی جی آپ کا بہت ساغت ہے کان کسان نیتا ہے سہلے سیادر جی آپ کا ساغت ہے ساتھ ہی رائی پیل سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کسان نیتا ہے بیگیندر سون بیل جی اور بریش پتکار بابولال سرمہ جی آپ لوگ کبھی ساغت ہے بابولال جی پہلے تھوڑا سا سنگشیب پہ آپ سے جاننا جائیں گے کہ اس آندولن سے ابھی پچاسی دن کا آندولن ہو گیا ریل روکو آندولن سے کیا کیمڈر سرکار پہ اس بات کا اثر پڑے گا کانون واپس لیا گیا کانون میں مجھے لگتا ہے کانون میں سنسودھن کی بات ضرور ہو سکتی ہے لیکن کانون ابھی تک کے اتحاد سے برلے ہی اداہن رہے ہوں گے کہ کانون واپس لیا گیا نہیں پرپاٹی جی آپ کو یاد ہوگا سوچ چلاتی میں راجیو گاندی کی سمارٹ کنڈر میں اور راکیٹ کی پیٹا جی بھینڈر سنگ کیس یہ دلی کی اندر لاکھوں پہنانہ کو لیٹر گھت گئے تھے اور گاتار انہوں نے لمبے سمیں تک یہ کیا پردرسن کیا راجیو گاندی کو ان کی ساری مانگیں ماننی پڑی اور واپس کرنا پڑا بھینڈر سنگ یہ ایسا نہیں ادھاران تو ہے دیش میں اس کی بات نہیں ہے بھرلے ادھاران دیکھیں ایک بھرلے ادھاران ہے دوسری چیز میں آپ بتاؤں کہ مہتما گاندی کے نام سے یہ سرکاریں جو ہیں اپنا رام نام جبتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے ساری پارٹیاں ساری پارٹی وہ کہہ رہا ہوں بغیر مہتما گاندی کوئی پارٹی آگے نہیں بڑی تو مہتما گاندی نے کیا کہا تھا اس کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ بھومی پر کسان کا پہلا ایک ہے اسی کے کٹھوپ پر اسم سے پرچی پھلیت ہوتی ہے اسکر مدد ہوتی ہے جمین پر پہلا اسی کا ہے ایک چیز اور اس کانون میں ان کو ڈر ہے کہ ہماری جمین چلی جائے گی تو اس کا تو کہیں کہیں ہی حصہ کرنا پڑے گا نا 75% لوگ آج کسی بیوہسائے سے جوڑے ہوئے ہیں کسی کاری سے اور کسی بیوہسائے سے جوڑے ہوئے ہیں کسان ہیں اور ان لوگ وہ لوگ اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ بادار سمجھا نہیں پا رہے ہیں آپ کانون کے وشے کو تو جب وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہم کو نہیں چاہیے یہ کانون بلتے تو آپ اس پر لادنے کا پریاس کیوں کر رہے ہیں تو سمجھئے ایک ہے دوسری بینا کسی سے بات کی ہے لاغو کیا ہے تو پھر آپ کو جھکنا بھی پڑے گا جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں آپ کو جھکنا بھی پڑے گا آپ کو سمجھنا بھی پڑے گا آپ پھر سے ان کو ساتھ بیٹھ کر کے پھر سے کاموں بنائیے مہتما گاندی کو کیوں بھول رہے ہو آپ مہتما گاندی کی بات کرتے ہیں تو مہتما گاندی کی بات کو سمجھئے نا صاحب آپ پونجی پتیوں پکش میں جا رہے ہیں یہ پورے دیش بھر میں چرچہ چل رہی ہے کہ آج آپ پونجی پتیوں کے پکش میں یہ نیتی لے کر آیا ہے تو مہتما گاندی نے کیا کہا تھا میرے ستنوں کے بھارت میں انہوں نے علیت کیا تھا سام میں واض بینہ کسی کی احنسہ گیا ہے تو ہم سواگت کریں گے کیونکہ تب کوئی منوچ کسی طرح کی سمپتی جنتا کے پرسندی کی طرف اور جنتا کے ہٹ کے لیے ہی رکھے گا انیسا نہیں کروڑ پتی کے پاس اس کے کروڑوں رہیں گے صحیح لیکن وہ انہیں اپنے پاس دھروہر کے روح میں جنتا کے ہٹ کے لیے ہی رکھے گا اور سرمان نے پریوجن کے لیے آفتہ ہونے پر اس سمپتی کو راج اپنے ادھکار میں لے سکے گا اب بدایے ابھی کی اسٹیتی کیا ہے کیا پونجی پتی اپنی پونجی کو کسی کو دے گا آپ انداز کرتے ہیں وہ تو اور وہاپس لینے کی دیکھ رہا ہے تو مہاتبہ گادی کو مول بے رکھ کر اگر آپ سوچیں گے اور راج جب آپ اس کے نام سے چلاتے ہیں ان کا انام بار بار لیتے ہیں تو نشید سے آپ کو ان کی باتوں کو بھی دھیان دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے ہمارے صاحب کسان نیتا بھی ہے جلدی ہمارے صاحب بیجے بھی پردنے بھی جڑ جائیں گے ہمارے صاحب سیلن جی سیلن جی حالکہ آپ لوگ نے پریاس کیا ہے لیکن جہاں گیر بھاچپا ساسی تراج سے ہیں وہاں یہ پردنسن جہادہ دیکھنے کو ملا مدھی پردیش وہ اتنا نہیں ملا تھوڑا بہت رہا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس آندولن سے آپ کو سفلتا مل جائے گے اور اس آندولن سے تو آم جنتہ زیادہ پریشان ہوئی ہے سر آپ دیکھتے آئے کہ بوند بوند سے گڑھا بڑھتا ہے آج پچھاسی دن سے اوپر ہو گئے ہیں جو کسان دیش چلاتا ہے ان کی سمسیہوں کا حل سرکار نہیں نکال پا رہی ہے اور اگر کسان اپنی آواز اپنی اٹھانا چاہتا ہے اپنے مددے رکھنا چاہتا ہے تو سرکار کو دیکھنا چاہیے ہیں کہ کسان کیا مانگ رہا ہے اگر کسان بول رہا ہے کہ ہم کو ایم ایس پی دے دو ہمیں سمیں پہ پیسہ دے دو ہمیں سمیں پہ خات بیج مل جائے آج ڈیجل پیٹرول کیا بھا ہو گیا ہے کسان کو بھی تو انہی سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی سرمہ جی نے بہت اچھی بات بولی کہ اس دیش جمین پہ سب سے پہلا حق کسان کا ہے اور حقیقت ہے کہ کسان کا حق ہے اور اگر کسان سانتی پروک اندولن کر رہا ہے تو آج آج ہی مدھ پردیس کے دنش انیلیادو جی ان کو صبح سرکار پولیس والوں نے اٹھا کے لے گئے ایسا کیوں جب گاندھی جی بھی اندولن کرتے تھے اندرہ جی نے بھی اندولن کیا اٹلی بیاری باجتہ جی نے بھی کیا ہوگا ہر سرکار اپنے حق کے لیے اندولن کرتے ہیں ہر کرمچاری سرکاری کرمچاری اپنے تنکھا اور اپنے اندولن کرتے ہیں اگر کسان اپنی بات رکھنا چاہتا ہے تو سرکار کو ان کی طرف دھیان دینا چاہیے کسان کیا مانگ رہا ہے لیکن سرکار سمجھنے کو تیار نہیں ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور کسان کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ بات غلط ہے ہم کو جو چیز چاہیے اتنے ورس ہو گئے ہیں ہم اپنے فصلوں کا صحیح مول مانگ رہے ہیں ہم جے چاہتے ہیں ہمیں کم سے کم تین ہزار پلس جانے چاہیے تنخائمی تو ستر ہزار کانون واپس لینے سے کیا آپ کو تین ہزار میں امیسی مل جائے گی اگر سوامی ناثن آیوک کی ریپورٹ کے سوامی ناثن آیوک یہاں الگ ہے سوامی ناثن آیوک کی کوئی بات ہی نہیں ہے سوامی ناثن آیوک دوہزار چھے میں بن کے آگئی تھی UPA سرکار تھی دوہزار چودہ تک تو سوامی ناثن یہاں تین کانون یہ لے کے آئے ہیں اس کی بات ہو رہی سوامی ناثن آیوک تین کانون میں یہ بھی سوامی ناثن آیوک کو بھی لیا جاتا اس کی ریپورٹ کو مانی کیا جاتا تو کیا کسان کی تنخہ انکم نہیں بڑھتی دیڑ گنا کیا کسان کو مل پا رہا ہے کسان جتنی لاغت لگاتا اس طرح مل پاتا ہے میرا سب سے ایک نویدن ایک ایک کل پر خود ایک بار کھیتی کر کے دیکھو ہر آدمی کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنا خرچ کیا اور ہمیں کتنا فائدہ مل رہا ہے بلکل صحیح کہا ہے بیگیندری جی کیا سوامی ناثن آیوک کی سپاریس لاغو کرنے کے لیے ہرطال ہے یا تین بل جو آئے ہیں ان کو واپس کرنے کی ہے اگر یہ تین بل واپس ہو گئے تو کیا ایمیسٹی آپ کی تین ہیار پہنچ جائے گی کہ ہوں کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر پردیش کی الگ لگ پرشتیتی ہوتی ہے آج ہمارے یہاں دھان کی اتفادان ہوتا ہے آج ہمارے چھتیس گڑتی سرکار جو کسانوں کو پچیس سو روپے سمرتن مولی یا پچیس سو روپے پرتی کنٹن مولی دینے کو تیار ہے تو کیندری کی سرکار بی جی پی کی سرکار یا کی سرکار پہ بیڑیا ڈالتی ہے کہ آپ انہیں بونس کی روپ میں اترک کوئی بھی سلک نہ دے تو آگر ان کی شانوں کو اپنے ہنڈ سے کوئی لاب دینا چاہتی ہے سرکار اور وہ اپنے مینی فیسٹو میں بھی لائی تھی یہی مینی فیسٹو بی جی پی نے بھی بنایا تھا پرانتو یہاں کی جنتہ نے جس کو ووٹ دیا جس کی سرکار آئی وہ اس گوشنا پتر کو پالن کر رہا ہے تو اس کے لئے بھی بیڑیا لگا رہا ہے دوسری بات بیڑیا کس طرح لگا رہا ہے بیڑیا کس طرح لگا رہا ہے دیکھئے اگر سمرتہ نمول پر نردھارت کرے گی کہ ان سرکار تو پورے راجوں میں ایک ساتھ کرے گی سب راجوں کے لئے ایسا نہیں ہے کہ چھتیز گھر کے لئے الگ نردھارت کرے دوسری جگہ الگ نردھارت کرے ساید اسی لئے بھوپیش جی نے اس کو پروتصاہن راج کر دیا ہے انہوں نے بونس نہ کہتے پروتصاہن راج دی تو اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سرکار کا کہ آپ بونس اگر بول دیں گے تو دوسری راجوں سے بھی مانگ اٹھے گی یہ الگ مددہ ہے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سوامی ناثن آئیوگ کی ریپورٹ لاغو کی جائے اس پر بات کر رہے ہیں یا اس پر بات کر رہے ہیں کہ تینوں کرشی کانون واپس نی جائے دیکھیں یہ تین کرشی کانون جو آئی ہے اسی میں اگر ہمارے سمرتن مولے کو کانون کا درجہ دے دیتے یا سامی ناثن آئیوگ کی سفاریس کو لاغو کر دیتے دوسری بات اگر سمرتن مولے کیندرے نے جاری کیا ہے آج کسی بھی راج کے کسانوں کو سمرتن مولے مل رہے کیا سمرتن مولے دلانے کی گیرنٹی کسی ہے سرکار کی ہے یہ تو اسی پرکار پر بات ہوئی نا میں آئی ہیل کیوں لکھا رہتا ہے ریلوے اسٹیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی کاؤنٹر میں بیٹھا رہتا ہے وہ ہم کو بتاتا ہے بڑا تو بیگین جی بیگین جی ہمارا سوال آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں بیگین جی آپ ہمارا سوال نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ سمرتن مول میں آپ سوال یہاں تین قانون ہیں اس میں سورو میں یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ اس کا ایک تو ایم ایس کی تائے کر دیں اس میں جو جو قانون منہ تھا اس میں سمرتن مول تہہ نہیں تھا دوسرا کسانوں کو ایس ڈی ایم کوڈ کی جگہ نیا ایلہ میں جانے کی انمتی دے دی یہ دو بڑی بانگیں تھی لیکن یہ دھیرے دھیرے جیسے اس کا راج نیتی کرن ہوا یہ مانگ دوسری طرح بڑھتی گئی تو ہم آپ سی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں سمرتن مول سرکار اگر تہہ کر دیتی ہے اور نیایلہ میں جانے کی انمتی دیتی ہے اس قانون میں ہو جاتا ہے یعنی سنسودھن واپس نہیں سنسودھن ہو جاتا ہے تو بھی کیا آپ لوگ اندولند رہیں گے یہ ایک قانون پھر بچا ہوگا ہے نا آوشت وستو ادینیم یہ کسان کسان کو تو ٹھیک ہے کہ یہ دو قانون سے رہت مل گئی تیسرے قانون میں کسان کے علاوہ جنت اس دیش کے ناغرک نہیں ہے کیا انہیں بھی تو اس دیش پہ بھروسہ ہے انہوں نے بھی تو اتنی اوٹ دیا ہے جتنا آڈانی نے امانی نے دیا ہے ہر ویکتی کو ایک ووٹ کا دکھار ہے آپ کہنا کیا چاہ رہی ہم سمجھے تیپاٹی نہیں سر بڑا تیپاٹی سار بہت سامانی سی بات ہے آج جن مانس کہتی ہے کہ ہمیں یہ کانون نہیں چاہیے سرکار کہتی ہم آپ کو یہ کانون پالن کروانے کے لیے بات کریں گے تو یہ ہٹ گھر بیتا کیوں سرکار کی سرکار جنتا کے لیے ہوتی ہے کہ کسی ویکتی کی سرکار ہوتی ہے بہت آپ نے صحیح کہا ہم آپ کے پاس سر آئے گے ہم یہ جان چاہیے آپ سے کہ اگر سمرتھن مول یہ کر دیتے ہے تو آندول نت رہیں گے یا چلی ٹھیک ہے تینوں کانون جیسے آپ کے دوسرے کسان نیتا بول رہے ہے کہ ہمارا 3000 ریٹ ہونا چاہیے یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی سامان بناتا وہ اپنا مول لینردھائیت کرتا ہے ایک کسان ہی ہے جو اپنے فسل کا مول لینردھائیت نہیں کر پاتا ہے تو کیا آپ 3,000 روپے آپ بیش سکیں گے اگر آپ یہ 3 کانون واپس ہو جائیں گے تو بانڈی میں یہ یہ 36 گل کی بات کروں ہے سودہ پترہ سانون ہے جو بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار 2014 یا 2015 میں لائی تھی جس کا اپیوگ کر کے یہاں کے ویپاری کسان کا سوشن کر رہے تھے یہ بھی ایت ہماری لڑائی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے سوشن تو کسان کا سرو سے ہو رہا ہے یہ جو بھی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اوچیت ہے آپ کی ڈیمانڈ لیکن یہ تین کانون جو بنے اس میں یہ ڈیمانڈ آپ کی نہیں آرہی ہے اس کے لئے تو بیہد روپ سے اور سنگھرز کرنا پڑے گا خیر ہمارے سب فیروت جی ہے فکاس جی آپ کو یتر دینا ہے سب فیروت جی یہ ہر بھار مطاب ٹھیک ہے مان سکتے ہیں بھ 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 سنگھ جی بھ کسان واپس ہو بھی جاتا ہے تو کیا کسان سمپن ہو جائے گا دیکھ ایسا آئے کہ کسان کی دو مانگے آئیں جب پورا سنیوکت کسان مورسا ایک ہٹتا ہوا تو ابھی بھی کسان ایک ہی بات کریں گی یہ تینوں کالے کانون واپس ہوں اور ایم ایس پی پہ کانون بنے تو یہ بات تو ابھی اسپشت ہو گئی ہے سرکار کے سامنے اب سرکار کو یہ چاہیے وپرچ سے بھی سجاؤ لے لیے جائے اور ایک نیا قانون فارم کر لیا جائے اس میں کہاں کیا پریشانی ہے یہ بات میرے سمجھ میں کہیں دور دور تک نہیں آتی جہاں تک ایم ایس پی پہ قانون کا سوال ہے دو ہزار چودہ سے پہلے جب جب سے ماننی موڈی جی آئے تب سے یہ استطیعیں آئی ہیں کہ فصل لاغت ملے جو ہے یہ بات شیلی جی بتا دیں گے یہ کسانوں کے دماغ میں آئی ورنہ ایجسمنٹ سے سب چیزیں چل رہی تھی اور بہت اچھی چل رہی تھی کپاس کا آدم بھی بہت اچھا مل جاتا تھا کسانوں کو دلہن کا آدم بھی مل جاتا تھا اور گیہوں کا آدم بھی مل جاتا تھا سب چیزیں ہوتی رہتی تھی دیش میں لیکن اب استطیعیں یہ ہو گئی ہیں کہ کسان کو لگتا ہے کہ اس کو ایمیس پی ملنا چاہیے تو ایمیس پی قانون بن جائے تو یہ آپ لوگ بنے حالا راجنیتی قرر آپ لوگوں نے بھی کیا ہے یہ بدائی کہ یہ تینوں قانون واپس ہو کے آپ کی ڈیمان کیا ہے کہ نیا قانون بنے اگر تین قانون نہیں آتے تو کیا ہرطال ہوتی نیا نہ بنے ہم تو نہیں مانگ رہے آپ سے کوئی قانون لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں ہم کچھ لانا چاہتے ہمارا ایک ایسا اوبجیکٹیو ہے سب کے ساتھ بیٹھ جائیے سرکار یہ چاہتی کہ ہمارا اوبجیکٹیو ایکٹ میں سنشوذن کرنا چاہتے موڈل منڈی ایکٹ بنانا چاہتے جو بھی چاہتے ہیں اس کے لئے بیٹھ جائیں اور بات کر لیں تیجوری میں روٹی بند نہیں ہو سکتی سیلیس جیسے بول رہے ہیں کسان نیتا بول رہے ہیں کہ ہماری پریسانی جس طرح کی ہے اس قانون میں تو کہیں دیکھتی نظر نہیں آتی یہ تینوں قانون واپس ہو جائیں گے آپ کے پریسانی دور ہو جائے گی ایسا لگتا ہے کہ کسانوں کی اس کے ساتھ میں ایک مانگ اور بھی ایم ایس پی پر قانون بنے اور یہ مانگ بہت لمبے سمجھ سے چل سومین آتن آیوگ کی دو سو ایک سپارش تھی ایک سو پچھتر تو یوکی سرکار پوری کر کے چلی گئی ساتھ میں یہ جو اس کے بعد جو یہ ہے ہمارا اس میں بہدن اس کے بعد جو تمہارتن ملے پر خریدی ہے اور بونس دینے کا کام ہے یہ بھی منموحن سنگھ کی سرکار نے شروع کی تھا اب جو ہو یہ رہا ہے کہ جس سٹیٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہوتی ہے اس سٹیٹ میں تو یہ بمپر خریدی کرتے یعنی جب ہم تھے تو ہمیں پچھتر لاک میٹرک تن انہوں نے خرید نہیں دیا کل آٹ لاک کل 62 لاک میٹرک تن پہ ہم کو روک دیا تھا کینڈ سرکار نے اب اس بار 127 لاک میٹرک تن خرید داری ہو گئی مددے پردیش میں دھان جو ہے پچیس کنٹل پرتی اکڑ کے حساب سے رکبے پہ خرید ہو جاتی ہے میٹل کا جو F.A.Q ہے میٹل کا F.A.Q بھی الگ نردار ہوتا ہے 36 میں الگ ہوتا ہے بونس کا سوال ہے F.C.I. یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے بونس دیا تو ہم آپ کا مال نہیں اٹھائیں گے اور پیسہ بھی نہیں دیں گے اس کا خریدی ہوتی ہے کندر سرکار کے پیسے پہ ہوتی ہے اس ٹیٹوں پہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا خادیان کو F.C.I. اس لئے کہہ رہی کہ پورے دیش میں کانون ایک ہوگا نا 36 گھر بونس کیوں بند کیا آپ نے دھان پہ بونس مل چاہیے گہوں پہ بونس مل رہا تھا دو سو روپے کوئن ٹل وہ بونس کیوں بند کر دیا اب اگر آپ نے بونس دیا یہاں بھی مدی پردیش سرکار کو کہا تین ہجار کروڑوں کی مورتی تو لگا دی لیکن موڈی جی یہ بھول گئے سردار پٹیل دیش کے پہلے کسان نیتا تھے انہوں نے بارڈولی کا ستی گرہ کیا تھا اور ان کو کسانوں نے سردار کی اپادی دیتی اس لیے سردار پٹیل کہلاتے اگر آج بھی کسان کیا کرنا ہے ستی گرہ ہی تو روڈوں پہ بیٹھے ہوئے شانتی سے بیٹھے ہوئے تو یہ بات موڈی جی کو سننا چاہیے بھائی دیکھئے جب آپ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کسی کے بھی سبر کا ایک باندھ ہوتا ہے آپ اس کسان کے سبر کا باندھ جو ہے وہ اگر ٹوٹ جائے گا تو موڈی جی چاہے سرکار ہو چاہے کوئی بھی ہو پھر پولیس بھی گولی نہیں چلا پائی گی پولیس بھی دھنڈا نہیں چلا پائی گی اپنے کسانوں کے بچے ہی پھوج میں ہیں کوئی نہیں چلا پائے گا اگر سبر ٹوٹ جائے کیا باتیں کی ہوں گی میں آج بھی کہتا ہوں منصور گولی کانڈ میں کیا ہوا تھا کسانوں سے بات نہیں کی آپ نے فائرنگ کرنا پڑ گئی پولیس کو یہ استطیعہ نہیں ہونا چاہیے 85 دن ہوگا کسی سماج میں لاکھوں کسان اگر کہیں بیٹھے ہیں سرکار کو جا کر بات کرنا چاہیے اب آپ ایک چیز بتا رہے سرکار بات کرنا چاہیے بھائی کسان تو پوچھ رہے موڈی جی وہ فون نمبر بتا دو ہم فون لگا کے آجاتے ہیں آپ کے پاس سرکار کیوں بات نہیں کر رہی بکاس جی جو اسطیتی بنتی جا رہے نشطیط طور پر بابولاد کوئی کسان ہوں گے لیکن کسانوں کی طرف کی کوئی طرف داری نہیں کر رہے ان کا یہ کہنا ہے جب جن مانس کا عیمت ہے جنتہ کا عیمت ہے کہ تینوں قانون واپس لے تو کیوں جت پہ ہے اور اس کا اثر بھی پنجاب میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ نے نگر نگم کے چناؤں جو نگری نکائی کے چناؤں ہوئے ہیں جہاں بی جی پی کا بیجتی سات میں سے ساتوں آپ صاف ہو گئے دیکھیں پنجاب کی وشیش کر کے نگری نکائیوں کے چناؤں کے سمجھ میں رائیڈنیٹک پرستی کیا رہی یہ بابولال جی نے یہ بات جدود رکھی کہ کچھ کسان آندولت ہیں لیکن میں سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قانون ہے وہ بھی کسان آندولنوں کا ہی نتیجہ ہے کسان آندولنوں میں اٹھی ہوئی امان کے فلسروب میں بند راجی دیکھ پارٹ کس کسان آندولن میں پتاجی کے وقت یہ بات اٹھتی تھی کہ منڈیوں کے بہار بھی کسانوں کو کھلے میں اپنا اتفاد بیشنے کی چھوٹ مل سکے ایسے باجاروں کا نرمان ہونا چاہیے یہ بات شرط جوشی اٹھایا کرتے تیسی کے دشک میں تب سے لگاتا چل دا تھا دیکھ تیپاٹی ہمیں منڈی ایک بنانا پڑا ہم نے اربان لینڈ سیلنگ ایک بھی دیش میں بنایا تھا میں کیا کہ رہا ہوں ویبن سمیوں پہ ویبن پریشتتیوں میں ہمارے پرموک ورگ کے انٹریس کو سیو کرنے کے لیے ہمیں قانون نیم بنانے پڑتے ہیں اس وقت یہ رہا ہوگا صحیح ہوگی آج یہی اب اہیدکاری سے دورت اب آپ نے بولا اس سے فائدہ کیا ہے میں سب سے پہلی بات بولتا اور دوسرا ہی بتا جی آپ بول رہے کہ نہیں فائدہ ہے فائدہ ہے لیکن اتنا لمبا آندولن راجلیتک نہیں ہو سکتا ہے نشت طور پر میں اس کی مانگ ہے واپس لو نہیں فائدہ دیکھیں یہ تو کسان آندولن میں جڑے رہے کسان میتاؤں نے بھی بات بولی ہے کہ ہمارے آندولن وں مگنیتیوڈ پہ ہوتا ہے تو انہے لوگ تت اس کا شوشین اس کا دوہن کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے یہ ہم سب آپ کو ملی بات پتا ہے تو اس میں وہ بھی بچ کے چلتا سرکار بھی اسی سے بچنے کے لیے پریاس کر رہی ہے میں ایک بات اس میں کہنا چاہ رہا مکھ کے بات ہے کہ قانون سے فائدہ کیا ہے نمبر ایک کسان آندولونوں کا نتیجہ یہ قانون ہے یہ میں سنگشیت میں بول رہا ہوں دوسری چیز اب فائدہ یہ ہے دیکھئے ایم ایس پی اور ایم ایس پی سے جیادہ قیمت ملے کسان کو ملے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لگاتار پریاس کر رہی ابھی بیگین جی نے کہا تھا سودہ پتر کی بات 36 گھر میں بیگین بھائی 1972 سے منڈی ایکٹ میں دھارہ 36 پڑھئے گا اس میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی بولی منڈی کی کوئی بھی بولی ایم ایس پی کے نیچے چالو نہیں ہونی چاہیے لیکن کیا آپ نے کبھی منڈی میں اپنا مال ایم ایس پی کے نیچے نہیں تلوایا کانون ہے اور کانون کون سی سمسطہ ہوں جس میں کسان اس کا عدیقش ہوتا ہے کسانوں کی سمیتی ہوتی ہے تو کیول نیم قائدے کانونوں سے کئی بار ہم باجار کی ویوستہ نہیں بنا پاتے ہیں پولیس نے عریص کر لیا ہم آندول بھاگ نہیں لے پائے تھے عزیل جی سوالت ہے آپ کا سراج ایس پیس میں میری آواز آ رہی ہے آپ کو لگ سمپر کنی ہو فراج جی بکاس میں فائدہ ہی گنا رہا ہوں نمبر ایک ہمیں ایک ایسا ایکو سسٹم بھی بنانا ہے جس سنکھیا بڑھائی جائے تو کیا کچھ ویاپاری ایسے نکل سکتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے نکل سکتے جو زیادہ قیمت دے سکتے ہوں جو اس کارٹیل میں شامل نہ ہو پائیں ہمیں ایسی پرستیت بنا رہے ہے اس لیے بھی دیکھیں APMC رہیں گی APMC پردیش اپنی کھولے میں بکری کر سکے اس کی بکری کرنے کے لیے سنکھیا اتما دشتی سے ویاپاری زیادہ ہو ماتر اتما دشتی سے وہ زیادہ ماترہ میں کسانوں کا اناچ خرید سکے یہ سب وفتہ ہیں تو اس میں ہو رہی اور تو جو ویاپاری یا جو اگر ایڈوانس کے انٹریسٹوں کو سیفگارڈ کیا جائے اس کی ویوستہ اس آپ جو کہتے نا کی کونٹریکچول فارمنگ کے فارملے سے کر جانے کا پریاز ہے کہ کسانوں کا سرکشت ہو وہ ڈیسیز نہ ہو جائیں انہیں کوئی شوشت نہ کر لے ایک پیٹ بکار سی حفاظ ساتھ انیل یاد جڑ گیا انیل جی میری آواز آرہی آپ کو انیل جی میری آواز آرہی 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 انیل جی بکار جی بھی بی جی پی 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 بھی ہے اس قانون سے لاغو ہونے سے کسانوں کا سوشن رک جائے گا کیا کہنا آپ کا دیکھ میں یہ بولنا جا رہا بکار جی کو بکار جی پہلے تو بول رہا ہے کہ م سوشن 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 جائے گا بھائی پہلی بھائی بھائی اس کی گیارنٹی دینے اس کو کانون جام پی پی نمیلے جی پی نمیلے جی ملے گا ہم تو کہ رہی جائے تو بھائی کانون ملے بیاباری خرید تو آپ کو کون سوشن نقصان ہونے جا رہا ہے اگر اس سے نیچے کوئی بیاباری خرید سوشن کانون کار بھائی ہو اس پی آپ رہے کسی رکھا اس پہ آپ اگری ہیں کہ اس کو کانون جام پی نمیلے کچھ نہیں ہوگا یہ بار 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 سوشن جی کسی رہے گی اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ کانون ہی آم بی نہیں تو آپ اگر ان کو مس پی تیہ کر دی جائے کہ اس سے نیچے نیونتم سمرتھن مول اتنا ہے دوسرا SDM کوٹ سے آپ نیائلے میں جا سکتے ہیں سویل کوٹ میں یہ دونوں اگر مان لیتی لکھت میں تو آندولان آپ ختم کر دیں گے کہ آپ یہ چیز آ رہی ہے کہ پی 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 چیز کو لگو نہیں کر رہا ہم آڈے ہوئے ہی چیز میں دونوں چیز اگر ہو جاتی ہے تو لکھت میں جہا تک ہے ہمارے جو کسان نیتہ مطلب دو چیز سنسوذان ہو جائے نہ کہ واپس لیا جائے اگر سنسوذان یہ پندرہ چیز ایسی گنارے سنسوذان کی جس سے پوری لینا دینا نہیں ہے بھئی آپ سنسوذان کر رہے ہیں چلو ٹھیک پندرہ سنسوذان آپ کے مان لیتے اور دو بات آپ ہماری مان لو گل سنسوذان کی سنسوذان ہمارے کر دو مان لو گل رہی چلتے دی مجھے اچھی بات ہے آپ اور سرکار کا نیرو ڈاؤن ہو رہا اچھ بات ہے سنسوذان ہو سکتے ہیں سیوک ملچہ بھی اس معاملے میں آگے بڑھ سکتا تو مجھے لگتا آپ کا سواغ بیان ہے اور سرکار بھی اس بات کو کہ رہے دیکھیں گیاروی باروی بیٹھک میں یہی بات ہوئی نا کہ جو جو ہمیں ایسے بندو لگتے ہیں جن سے کسانوں کا انٹریس کم تر سیف ہوگا اور ادھیک سیف کرنے کی جرورت ہے تو ان بندو پر چلچہ کریں ان پر سنشوڈن کیا جا سکتا ہے نمبر دوسری چیز گیاروی باروی بیٹھک میں یہ بھی بات آئی تھی کہ MSP کیسے ہم لاغو کر سکیں جو کانون کی بات ہے اس کے لئے کمیٹی بنائی جاتی دیکھیں کئی پروس کون ہوں گے اس ویوستہ کی میں بات سور یہ مجھے بولنے تو دیجئے دیکھیں دیکھیں کبھی بھی کوئی کانون اچھا پھر ارے بھائی میں آپ کی بات مان گیا ان بھائی ایک ہی میں ادھا رہن دیکھتا ہوں آنیل بھائی میں دو بات کہوں گا کیا مدی پی شتیز گر میں آج منڈی ایک مادی مادی ایک مس پی کم تر پر بولی شروع نہ کسانوں کا پر ادھا ہوتا ہے نبی پرتیش سدہ سے کسان پرتی ندی ہوتے ہیں اس سمیتی میں کیا ہم اس میں سفل ہو پائے ہیں دیکھیں کئی بار کانونوں کے علاوہ ہمیں ایک ایسا ویوارک سسٹم بھی بنانا پڑتا ہے جس سے وہ کانونوں کو لاغو کیا جا پر کمیٹی بنانے کے لیے ماننی نرین سنگ تو مل چی نے کہا تھا جب بیٹھک میں کہا بیٹھک کے منٹس بنیں گے تو کیا نہیں آئے گی کسانوں سے سہمتی اسی وشہ پر چاہی بھی کسی بھی اندولن میں سال دو سال بات جب مہنہ کریج لگے سرکاری مانڈیا بھی پیتالی بن ہوگئی آگے پوری مانڈیا بن ہو جائے گی پھر وہ بن مانی کریں گے تو اس طرح آج بات کرو مہی کانون لیتے ہیں کیونکہ آپ گیاپاریوں کے پرچوے لے رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کسانوں کو چھوڑ رہے ہیں نہیں دیکھیں آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی جس بہومت کے ساتھ میں شاشن میں آئی ہے کیا کسانوں کے انٹریس کو چھوڑ کے وہ رائی نیتی دل کیا سفل بن سکتا ہے کیا اپنی نیتی انتو دائی کی لاغو کر سکتا ہے نہیں آپ ہمارے ویچارک ویچارک ادشتان کو ہوگی چلی بہت 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 دنواز انیل آدھو جی آپ ہمارے ساتھ جڑے اب آگئے آپ چھوڑ دیا گیا بہت 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 جی جس طرح جی کہ رہے ہیں اور جیسا انیل جی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ دو چیزوں میں سنسوذن ہو جائے تو آندولن سماپت ہو سکتا ہے شہد بہت سا مان سکتا ہے حیروض جی مجھے کہ رہے ہیں وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں لیکن جو بھارتی کسان یونین ٹکیت سے ہی وہ ہیں انیل جی بھی آتے ہیں بھارتی کسان یونین جو راکیش ٹکیت ہیں وہ تینوں کالے کانون واپس ہو اور ایمیس پی کانون بنے اور جتنی بھی جو پالیسیز ہیں ہم کسانوں سے بات کریے اور پالیسی بنائیے اس سے پہلے بھی جب سمرتن ملے پہ خریدی ہوئی شروعات کی تو منموہن سنگ جی نے پندرہ منٹ سبھی کسان مطلق جو پرمک کسان سنگٹا نے ان کو ٹائم دیا اور ان سے صلاح لے کے یہ ایمیس پی خریدی شروع کی تھی یہی کام اگر موڈی جی کر لیں دست پندرہ کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بات ان کو سمجھ لیں میرے خیال میں اس کا حل بھو جلدی نکل جائے گا اور جہاں تک یہ جو سٹاک لیمٹ کی بات ہے سٹاک لیمٹ نہیں ہونی چاہیے سٹاک لیمٹ کا جو کانون آپ نے بنا دیا ہے کہ سٹاک لیمٹ ہم نے ریلیکس کر دیئے وہ نہیں ہونا چاہیے سٹاک لیمٹ ہونا چاہیے خادیان جو ہے اگر ویپاریوں کے گوداموں میں بند ہو جائے گا تو اس کے آنے والے سمیہ میں اس کے بہت دش پرینام ہوں گے ایف سی آئی کارا بجاری چالو ہوگی ایف سی آئی کے گوداموں میں رہے ہم تو کسان لڑای گڑا رہے آم جنتہ کی سرکار کو اگر یہ کام موڈی جی کیوں نہیں کرتے اس بات کا جواب بندری حجی دیں گے اگر 15 منٹ بیٹ ان سبھی کسان سنگٹانوں سے چرچہ کر لیں تو میرے خیال میں اس کا حل ایک دن میں نکل جائے گا لیکن اب وہ بات کرنا نہیں چاہیتی اور پھر سرکار کو یہ بھی پتہ نا کہ امبانی اڈانی کیا کریں گے یا ان کانون کے مطابق ہر پین کارڈ ہولڈر جی آہ 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 کانون کے پاس پین کارڈ ہے کیا یہ کلیوگ نہیں ہے نا دیکھے نیکھے نیکھے گناتے ہیں ہم نہیں جلت جلت کیون آپ رائیدنے تک رائیدنے تک محاورہ بناتے ہوں آپ نے موگا کا FCI کٹیار کا FCI جو ہے آڈانی کے سپر کیا آڈانی فروٹ جو لیمیٹیڈ جو ہے وہ ہیماشل میں آپ خریدی کر رہا ہے سات روپے کلو میں آپ دیکھئے تو حالات ریلائنس فریش جو ہے آہ 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 کسی اگر فریتہ دھرم پردھان یوک تو کلیو ارث پردھان یوک کسان کو ارث ارجن ہو اس کے لیے تو بیوستہ بنانی پڑے گی کی نہیں بنانی پڑے گی اس کے لیے اس کے اتبادوں کو خریدنے کے لیے خریدداروں کی ہمیں ویوستہیں بنانی پڑے گی کی کسان اپنا اتباد کسی کو بھی بیچ سکے نہ کی منڈی کے ویاباریوں تک سیمی مطلب یہ کانون واپس نہیں ہوگا نہیں دیکھئے مجھے لگتا ہے انیل جی نے جو بات کہی ہے اب لاکش ٹکیت جی فارمل بائٹ میں آپ سے جو کہتے ہوں اندر کی جو لڑنی بات نکل کے آ رہی ہے کہ کسان یونین میں بھی اس بات کے اوپر ایک بن رہا ہے سنسوذن کر دیجئے لکھت میں کہت رہا ہوں سرکار نے تو گیاروی بیٹھک میں پرستا بھی رکھا تھا نمبر ایک کیا سنسوذن کرنے ہے اس کا پرستا یہ نمبر ایک نمبر دو جب کرتے بہت لمبا لے ارے ساب کان دو بات بات تائی ہوئی تھی نمبر ایک کیا کیا سنسوذن کرنے اس کا پرستا کسان دے دیں جو کمیٹی چالیس کے سرانوں کی نمبر دوسری چیچ کون سی تھی یہی بات اب راکیش ٹکیٹ جی تو یہ بھی کہتے ہیں فیروز بھی کہتے راکیش ٹکیٹ جی کچھ اور کہتے راکیش ٹکیٹ جی تو یہ بھی کہتے پی ایم کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے سرکار کے اندھ پر تین ندیوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے پی ایم کو انتو گتوا انا اس منٹ کرنا چاہیے اب فیروز بھی پی ایم پندہ میریٹ بیٹھیں مجھے لگتا ہے کہ ایک آتھک سمسیہ ہے آتھک دشتی کونٹ سے اس کے حل کے لئے ہم آگے بڑھیں نہیں تو پتہ لگا آتنک وادی بھی بھاری تت وی اسے دون دون لگیں کہہ کیا لگتا آپ کو بن جائے گی بہت اچھی بات ہے اگر تال بن جائے کسان اپنے اپنے کاموں میں آ جائے راج نیتی ختم ہو جائے بورڈر میں اور ایک سرو سممتی سے ایک نیڑنے بن جائے چاہے سمان پنتری جی کے پرسی دی کے روپ میں آکے کوئی ہماری باتوں کو نیڑنے کر لے کہ ہم یہ کریں گے آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ انیائن نہیں ہوگا آپ اپنی سجاؤ دی جی ہم آپ کی سجاؤ پر عمل کریں گے سرکار بھی ہمیں دے کسانوں کو یہ ہمارا پروزل ہے ہمیں لگے گا نشت طور پر یہ ہمارے حتم ہے اور یہ سرکار ہٹ دھار بھی تا چھوڑ دیا تو نشت کسان بھی کیوں نہیں ہٹ دھار بھی چھوڑ دیو کو تیار ہے مجھے لگتا ہے کہ سنسوذن کر دیں گے مجھے لگتا ہے نہیں دیکھئے سپارٹی ساتھ میں آپ کی باتوں پر سہمت ہوں دنائی نہیں کروں سلام اشورہ کوئی کریں اس میں کیا دکھ کرتے اس کو اس انگل سے کیوں دیکھ آرثک سمسیہ ہے اس کا آرثک solution ہمیں نکال نکال ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ پریپارٹی ساتھ نے جو کہا تو ہم نے اس پر ویچار رکھا ہے ہم 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 دوسری طرف چلی جی سلی جی آپ کے تو انیل جی نے کہا جی بیگن جی بیگن جی بولیے جی جی سر دیکھئے سر بہت اچھی بات ہے اگر اس دیس میں بڑھتی ہے تو نشیت ہے کسان بھی آگے بڑھے سرکار ایک قتم آگے بڑھے کسان نشیت طور پر دس قتم آگے بڑھے گا کسان کبھی پیرلل کھڑا نہیں ہونا چاہتی کسان سمجھاؤتا کا راستہ سرو سے بول رہی اور جی دور کی جو بات یں باقی یہ ایسی پرینام ہے جو آج ہمارے دیس میں دیکھنے کو ملا سلی سلی دیری نہیں کیے ہوتے تو شاید جی جی سلی آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تین ہزار ہم نے اتنے میں خرچ لگتا ہے اتنا پیدا ہوتا ہے اب تو یہ بات تھوڑ سا مجھے لگتا ہے کہ سامنجے سے بن رہا کہ اگر یہ دو قانون واپس یہ سنسودن ہو جاتا ہے تو بات بن جائے گی لیکن جو آپ نے کہا تھا کہ کیا اس کے بعد بھی کسان کو لاغت مول ملتا ہی جی بلکل کسان اپنے ادھکار کی لڑائی سرور سے لگتا ہے کسان دیس کی شان ہے کسان دیس کی بنیاد ہے آپ کسان کو مجبوط کرنے کے لیے ایسے کانون بناو کہ کسان کو اس کا فصلوں کا صحیح دام ملے ہم آپ سے سوال کر رہے کہ یہ دو کانون سنسودیز ہو جائیں گے تین کانون واپس ہو جائیں گے تو بھی کیا کسان کو لاغت مول مل جائے گی لاغت مول سے لڑائی اس بات کی کریے نا کہ کانون رہنے دو ہمیں سوامین آتھان آئے کی ریپورٹ لاغو کر دو لڑائی اس بات کی کریے سر کانون باپسی ہوگا تو سوامین آتھان کی رکھیں گے بات وہ ہی چل رہی ہے پر ایک قدم ہم چلیں ایک کسان سانتی پروک بیٹھا ہوا ہے کسان کی بات کو مانو اور کسان کو اس کی فصلوں کا صحیح مول دے دو کسان اپنا عدکار مانگ رہا ہے بھارتی جنت پارڈی میں تو کسان سم ملت اور سماعیت ہے ہم اور آپ دونوں کوئی ساتھ چلنا ہے ہماری سرکار ہے سرکار کسی کی بھی دیکھیں دیکھیں شہلیج بھائی کسان کس رائید نیٹ جل سے جڑا ہوا بابولال جی کی تپڑی لے اس میں بابولال جی ایک بات بس میں کہنا کہنا ہوتا ہوں بڑے بریشت ہیں ہمارے انہوں نے ساتھ ستر کا دشک اچھے سے دیکھا ہے بابولال جی پونجی کا نرمان اور پونجی کے نرمان سے اور نرمان کرنے والوں کے مادیم سے پورے دیش اور سماج کا ادبہ ہو یہ تو ہماری سناتن سنسکرتی میں کبھی بھی ترسکرت نہیں رہا آپ دیکھیں گانڈی جی کی بات ہم جب کر رہے ہیں گانڈی جی کے ساتھ میں جمنا لال بجاج جی ہوا کرتے تھے بڑے ادیوک پتی تھے اس وقت میں ہی ٹاٹا بللہ کام کر رہے تھے اور گانڈی جی دیش کے وکاس میں سہیتہ لے رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر سیمت سنکھیا کے ویاپاریوں سے باہر جا کے کسانوں کو اپنے اتپاد بیچنے کے لیے انہے لوگ اپلبد ہوں گے اس میں ہر پین کارڈ ہولڈر بھاگی ہو سکتا ہے تو بجار بڑھنے کے ساتھ میں اتپاد کی قیمت بھی بہتر ملے گی چلی بابولال جی حالانکہ نیرنے کرنہ سرکار کو جو آندولت کسان ہیں جو پرتید ہیں ان کو لیکن جو ابھی کچھ کسان نیتاؤں کی آپ نے بات سنی ہے کچھ کسان نیتاؤں کی جو بات سنی ہے تو اس میں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر یہ دو بڑی چیزوں میں سنسودھا لکھت میں ہو جائے ہمیں لیادہ جی بہت پرانے کسان نیتا ہے لکھت میں یہ سانتورہ دے رہے ہیں کمیٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ نیا کانون جو بنے کمیٹی بنا دی جائے آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی بات کو لمبت کرنا ہو تو کمیٹی بنا دی جائے اور جا جا کسی بات پر اور اس کو لنگران کرنا ہے تو مجیس جاج بٹھا دی جی تو سال سال اور کڑے کانون بنے اور سجا کا پراؤدان ہو اور سپریم کوٹ تک جانے کی انمتی ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی سمجھان نکل آئیں گے اور سمجھتا ہوں کہ سکارات مک قدم ہوگا اور سرکار کے ہاتھ میں پاور ہے وہ چاہے تو کوئی سمجھتی امیتی بنانے کی جانب نہیں ہو سیدھے سیدھے نردے لے لے اور کانونی جامعہ پہنانے کا لکھت آدیس بہت کرے لکھت روچ سے دے اور میں جو سمجھ پا رہا ہوں کہ سرکار کے پر کسانوں کو وشتواس کا سنکٹ ہے اس کو یہ سنکہ ہوتی ہے کہ کانٹریک فارمن میں میری یمین چلی جائے اس کا جواب ٹھیک سے نہیں دے پاری سرکار دوسرا آوست بستو ادنیم کے بارے میں کھلی چھوٹ تی گئی ہے کبھی ہمارے دیش میں ایسی ستی نہیں ہوئی ہے تو آج ہوئی ہے سنکہ کیوں ہو رہی ہے سنکہ اس لی موقع دے کانون کے پاریت ہونے کے بہت پہلے کونجی پتی میں نام نہیں لیتا کسی کا میں پولٹیکل آدمی نہیں ہوں کونجی پتی نے لاکھوں ٹرن آناج کا بھنڈارن کرنے کے گھڑاؤن آدمی تقنیق کے جو تھے وہ بنا کے رکھنے ہوئے سنکہ یہ دور کرنا جرور ہی ہے کانون سنگٹ بنا ہوا ہے اور میں بار بار گاندی جی کا نام سنگٹ لے رہے ہوں گاندی کے نام سے سب راج کر رہے ہیں گاندی نے تو یہ بھی کہا تھا راج پر جی راج کرے گا نہ لوگوں کو حق دے گا اور اپنے آگیا جبر نکر لے تو دے گا یہ بھول جاتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں دوسری چیز دیکھیں آپ نے بہت بڑی بات کہیں سرکار کا کہہ کہ دوسرے راج میں بام اٹھے لگے اس بھی ہم مون دینا چاہتے یہ پہ سنکھا ہوتی ہے کیوں کسانوں کے مانگے کیوں نہ اٹھے یہ پرشنہ ہے سرکار کیوں میں راجی یجنو یجنہ سے دوں گا آپ مجھے دیکھیں بھاکتی جنتہ پارٹی کے کسان نیتا ہوں جو بڑے بڑے نیتا ہیں راجی نیائے یجنہ کھلے ہم بیروت کر رہے ہیں سمجھ یہ بات کو آپ کی ستھتیاں ہیں وہ آپ پرشی سنکھا پیدا کرتی ہے بشواث سنکھ پیدا ہو رہا ہے آپ اس چیز کو سپش نہیں کر پا رہے ہیں آپ کانون کو جبرجستی لازنا چاہتے ہیں اور جو طریقہ ہے آپ بات کرنے کا وہ ناک کی لڑائی کا ہو گیا ہے تو کشانوں نے ناک کی لڑائی بنا لیا لیا کیا غلط کی آپ مجھے بتائیے کشان ہمارا جاتا ہے آپ بھی مانتے سرکار بھی مانتے پھر انجھے ہیت میں جو ہے آپ بیٹھ کر کوئی صحیح نرڑے لینے کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کیوں ناک کا پرشن بنا کر بیٹھے ہیں اور یہ باتیں سمجھ میں آرہی ہے جنتا کو میں جنتا کی بات کرتا ہوں میں تو پولٹیٹیشن ہوں نہیں جنتا جو بات کرتی ہو جنتا سے میں سکتا ہوں وہ بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں آپ اس کو کس روپ میں لیتے ہیں پکش وہ آپ کی مرجی ہے سوال وہیں ہے کہ آپ ان کی سنکھا وں کہ بولنے سے نہیں ہوگا کچھ کانون بات جس سے ان کو بشتواس ہو انیس آپ کے پرتی اس پس روپ سے جو ہے سرکار کے پرتی کے سرکار کے نیتاؤں کے پرتی میں شمجھ پا رہا ہوں یہ بشتواس کا سمکٹ ان کے اندر میں ہے پنجاب میں دگ گیا صاحب آج سرکار نے کیا ان کے پاس تقنیق ہے کی یہ بوٹ کی چندہ کری نہیں رہے کی یو کی چندہ نہیں دیکھیں نہیں میں 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 ہمیں سمجھ کہ کونگریس لگاتی کی ان کے پاس ہمیں جنتا کے بیچ چل رہی ہے یہ بھی بتا دو آپ کو میں دونوں بات سمرسن مل بن جائے کڑے کانون بن سجا کا پراؤ دان ہو اور سکریم دک جانے کی حرمتی ملے تو میں سمجھتا ہو اس کا سمجھتا نکلے گا اور دو سنکھائیں جو ہیں ان کو دور کر دی جائیں کہ میرا میری جمین نہیں جائے گی سکھانون کو جمین نہیں جائے گی کسی بھی بھی آلت میں جو چھوٹ دی گئی اس کو بند کر دی جو پرانے حساب ہیں ایسا ہوگا ساتھ تو ملوم نہیں کیا حالات ہوں گے مہنگائی آج پیٹرول کی آپ اپنے آنگ سے دیکھ رہے آگے چھوٹ ہی پریسان ہو رہے دیکھیں ایک اچھے سمالو چک اور تٹھست اس خطی کے ساتھ میں بابولال جی نے جو باتیں پرشن کھڑے کیے اس کا لگاتا سرکار جواب دی جواب نہیں چاہیے جنہیں نہیں سمجھ لکھت میں کانوراق جی نے سرن پوچھا کانگریس کے ودایق سے کہ کہاں لکھا ہے جمین بتا نہیں پائے کون سے کلاؤز میں یہ بھرم پیدا کیا گیا ہے دیکھیں کانٹریک فارم میں جیسے پہلے کہاں پوچی پتی سے کسان لڑے گا تو جمین تو بھی نہیں جا سکتی جمین تو بھی نہیں جا سکتی کسان کو کانٹریک میں بہار نکلنے کا ہر دم رستہ ہے اس وردمان میں جو کانون میں بیوستہ کی گئی تھی وہ فرسٹ اپلیکیشن اس جیم کیا دینا اسی انروپ ہے جیسے آج منڈی سچیف کے پاس میں کوئی کسان شکایت کرتا ہے ایسا کہیں نہیں ہے ایسا آج بھی نہیں کہیں کہ کسان نہیں پہنچ سکتا یا اپر کورٹ میں نہیں پہنچ سکتا لیکن پھر بھی اس کا خاص کارن یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ کسان کے آویدن کا نرہ کرن ہو سکتی سویل کوٹ کو سرکار تیز دن کے لیے پابند نہیں کر سکتی لیکن FDM کو کے لیے سرکار وہ good governments کے قانون کے تحت پابند کر سکتی ہے بابولار جی سرکار تیار ہے فرس اپلیگیشن سیبل کوٹ میں بھی موو کل سکتا ہے کسان ایسا تن کل سکتے ہیں پیدا کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیے دیس میں کون سا اتپادن ایسا ہے کسی کو چھوڑ کر کے جس کا مول خود نردار نہیں کرتا پادک آپ دوائیوں میں دیکھیں ایمارپی پر دوائیوں بکتی ہیں کیا سکتیاں ہیں کوئی نیاندرن ہے بابولار سمجھ بائی ساب کسی پرکار سے کوئی بھی پرکار یہ نہیں ہے کئی نیاندرن نہیں ہے آج کالا گے ہوں اگر ستر روپے کلو تک بکھر کو بجار میں ہے تو یہ اس کا ملے کون تا ہی کر رہا ہے دیکھیں اس کو بھی سمجھ یہ تھوڑا سا اگر آج کالا گے ہوں ستر اسی روپے کلو تک پہ بکھرا ہے اور کسان بیچ رہا تو اس کا ملے کون آکھ تا ہے پریشان ہے مسئلہ نہیں ہے آرثق دستی کون سے چیزوں کو دیکھیں پھر اس کسان کے حد میں دیکھئے راجنی تیمت کھلی آپ کی راجنی تیمت پارٹی نے اس کانون کے ادھاد دیش کے راد میں بیان سنا جیتا ہے ہم وشوست ہیں ہم آشوست ہیں آشوست بھی رہی لیکن ایک سگنل ہے پنجاب سے پنجاب میں تو ستیتی یہ ہے میں نے کہا وہاں کے راجنی تک کار رہے ہم دو مل کے سنا ہو گیا ہے آپ پارٹی کو پوچھ لیے بہت بہت دنو بہت جی آپ کا بہت بہت جی آپ کا بہت جی آپ بہت چرچہ میں شریک ہو لیکنے نئے کرسی کانونوں کے خلاف کسانوں کے آندولن کو تین مہینے پورے ہونے جا رہے ہے لیکن اب تک کوئی کامیابی نہیں ملی ہے کچھ لوگ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ کسانوں کا آندولن اب کمجور پڑ گیا ہے اس میں جان نہیں بچی ہے جس سے کوئی بدلاؤ ہو سکے کہیں ہو تو یہ بھی مان رہے کہ کسانوں کا آندولن بے پٹنی ہو گیا ہے ایسے لگتا نہیں ہے کہ سرکار کوئی دباب بنے گا لیکن دلی میں جس بڑی سنکھیا میں کسان ڈٹے ہیں آج جس تر ایسے دیس پر ریل کو روک سرکار ساتھ جنتمہ کے جواب میں تہی سمسکات